جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصل نجیب صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصل نجیب صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش صرف صدرہ کے قلاب پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مفتگو میں برگٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے بری لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے حق پر فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوٹ لیوے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈاللو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پر کسی چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے امیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ اعلامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد نجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور ڈانرڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے we forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں کہ ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفاں مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سر حکومت کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے وکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات سمجھتا ہوں مستقل میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاورپور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈرڈ کی ہاتھ پر فیصلہ دیا ہے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے پید الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ اوتھ لیوے کمیشن نے اس نے سپیکر ڈیکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تاریخ انصاف کو عمر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تاریخ انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تاریخ انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کونگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پر کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہ ہی ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزیراعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے we forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورینٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلی اللہ علیہ کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سرکتا ہے کلابہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے ہاتھ پر فیصلہ دیا ہوئے ایکزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوتھ نہیں ہوئے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈیکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر ویج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمر وسی صاحب کے انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان طریق انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اصد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اصد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس سے ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہرِ حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سب صدرہ کے کلاب پیرے چال رہیے کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفدر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مفتگو میں برگٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفدر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے بری لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کی حیث پہ فیصلہ دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائی بیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ صاحب کو امیر وسی صاحب کنچالنج صاحب ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تاریدری کھڑے خمال ہیں اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اصد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اصد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں کہ ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش صرف صدرہ کے کلاب پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے وکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مفتقو میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حق پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوث نہیں ہوئے کمیشن جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد نجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے we forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورینٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد حر ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سرکتا کے خلاف پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلی کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مفتقو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے جنہیں لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حال پہ فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ اوتھ لیوئے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈاکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارج ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمروزی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان طریق انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جب فورٹی سیون کے ذریعے فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہے ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مکھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے ازمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے we forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز جا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں کہ ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی نہ خوش سب صلاح کے خلاف پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے وہ کلانے تو اید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مستقل نے برکٹ ڈالے اور عمران خان صاحب اید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کی کینڈریٹ کے حال پہ فیصلہ دیا اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ام پی اے امیر وسی صاحب میں جن کو ابھی بھی ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ ایلیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر ڈاکٹی سپیکر صدر مملکتی ایلیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کی گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر واسی صاحب کنشال انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن اس نے کل منجی سری ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب اور ان کے حکومت پہ نہیں لگ رہا چاہیے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہے ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگ کے ساتھ درامے بازیاں کیے ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصل نجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصل نجید صاحب سے نئی ملا نا ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب شہباز شریف صاحب کی وزارت ازمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتضا سے ایک سوال پوچھنے کی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامی سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنت سنت آلیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہ ہی وہ نقطہ ہے جس پہ امران خان بند صلاح صلح ہے اور وہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے میں زہر حل کو کہنا سکا قن اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نہ ہوش بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے مکلہ نے تو ایدل فدر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالی مفتقی میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب ایدل فدر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کی ہاتھ فیصلہ دیا ہوا اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وصی صاحب میں ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ایلیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ جس نے سپیکر سدر مملکتی ایلیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیئے انشاءاللہ اسلام باد ہائی کوٹ سے طریق انصاف کو امیر جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تاریخ انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہین تک کہتے رہے کہ کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمر وصی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مکھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کے وزارت ازمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلی اللہ علیہ کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سرکر آگے کلاب پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کام کانے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے وہ کلاب نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مفتقو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاورپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاورپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈیڈ کی حاصل پہ فیصلہ دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی امپی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کنڈیڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کنڈیڈیٹ اوث نے کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈال اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالرلو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں کوئی سائیفر نہیں تو اگر سائیفر نہیں تو کیس امران خان پر کس چیز چل رہے اور اگر کیس چل رہا تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پر باسٹ شہباز شریف صاحب اور ان کے حکومت پر نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہمارے مایا ناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمر وسی صاحب جیسے جیتے بلوگ کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں میں سمجھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی کتنا پریشر پڑا ہوگا اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتضاع سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر پتڑی لگا کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نقطہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلاح کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سہیں بیگانے بھی نا خوش بہت جلل انشاءاللہ ہم ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاورپور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کنڈیڈ کی حیث پہ فیصلہ دیا ہو ہے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر بسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈیڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ ٹرائی بیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے پہت الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر سدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ کے کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ پاکستان جو فورٹی سیون کے ذریعے فورٹی سیون کے وزیر آزم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہے کہ کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہے ہیں اور کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگ کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد مجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین العقوام مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ ڈی مارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر نیوکلر جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامی سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی نہ ہوش بہت جلل انشاءاللہ ہم ہمارے وقلاء نے اید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ اللہ مستقل میں برگٹ ڈالے اور عمران خان صاحب اید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاورپور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈیڈ کی حال پہ فیصلہ دیا ہو ہے اس سے بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امیر وصی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈیڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ ٹرائی بیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیڈیٹ اوث نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ کے گھر بیج دی تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں سر پاکستان پاکستان ٹرائی میں کل منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف سار ایکس وزیراعظم پاکستان جو فورٹی سیون کے ذریعے فورٹی سیون کے وزیراعظم ہے لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو کیس امران خان پہ کسی چیز چل رہا ہے اور کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اصد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہے ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے جیسے جیتے بھی لوگ کے ساتھ درامے رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور ناشرل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس ناشرل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت ازمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرات پہ اس دپلومات پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقترار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ دی مارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر اگر آپ اتار گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورینٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہ ہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہوں ہی بات سمجھتا ہوں جسے حق لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ حکومت ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمر وسی صاحب کنشال انصاف ملے گا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تاریخ جو ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دولار لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن اس نے کل منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو فورٹی سیون کے ذریعے فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہے کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد مجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہ ہی ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب شہباز شریف صاحب کی وزارت عظم میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتضا سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر اگر آپ اتاریں گے تو آپ سویر کنسیکونس کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سن تالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہ ہی وہ نکتہ ہے جس کیونکہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ اوتھ لیوے کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر ڈکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایا ناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سیویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابندے صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا کن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سرکتا ہے کلابہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے وہ کلا نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہوں کو مفتگو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حیث میں فیصلہ دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے پید الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرن کینڈریٹ اوتھ لینے ہوئے کینڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمیر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ لیکن یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی صحیح ٹھوٹ دیا ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پر کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اصد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے امیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصد مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اصد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین الاقوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی نہ خوش سر صدر آگے کلابہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کام کہانے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلا نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ ان کی مفتقو میں برگٹ ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے جب ہی لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس آہ بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے آہ وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے حد پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے ہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوتھ لی ہوئے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ پھر کے گھر بیج دیئے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ حسن آباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمر بسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان طریق انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے امیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد مجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے ازمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابندے صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سب صدرہ کے کلاب پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلا نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مفتگو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاول فور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاول فور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حیث میں فیصلہ دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا تھوں کہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے فیصلہ الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرن کینڈریٹ اوتھ لینے ہوئے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈاکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا ہے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دیا ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائفر نہیں ہے کوئی سائفر نہیں ہے تو اگر سائفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پر کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ 62 ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سروس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں کہ ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش صرف صدرہ کے قلاب پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مفتگو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے بری لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حق پر فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوٹ لی ہوئے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمیر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان طریق انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اصد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے امیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ اونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصد نجید صاحب سے نہیں ملا نا ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور ناشرل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس ناشرل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارچ کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارچ کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے we forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں کہ ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابندے صلاح صلح کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں کیونکہ بات سمجھتا ہوں مفتگو میں برکت ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کے کینڈریٹ کی حال پر فیصلہ ہے دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرن کینڈریٹ اوث لیوے کینڈریٹ جس نے سپیکر ڈاکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریقہ انصاف کو عمیر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ایسے اس نے کل کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اوزمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناہوش سر حکومت کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ ان کی مفتقو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے ہاتھ پر فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوث لیوے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈیکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو عمیر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان طریق انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اصد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اصد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس سے ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح کیونکہ مرد حور ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہرِ حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سب صدرہ کے کلاب پیرے چال رہیے کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی مفتگو میں برگٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راہ ساتھ ہے بری لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کی حال پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار ایک دفعہ آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بھیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تاریخ انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تاریخ انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائفر نہیں ہے کوئی سائفر نہیں ہے کہ اگر سائفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اصد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کے وزارت ہے اس ماہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے ویل فوگیو اور اگر نیو آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی نہ ہوش صرف صدرہ کے کلاب پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقل میں برگٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کی کینڈریٹ کی حق پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ام پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوث نہیں ہوئے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس میں مران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلٹن انٹیفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہرِ حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناہوش سب سزا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلا نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقل میں برکٹ ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے بری لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈیٹ کے ہاتھ پر فیصلہ دیا ہوئے ایکزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے پید الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیٹ اوٹ لینے کے کنڈریٹ جو نے سپیکر ڈاکٹی سپیکر صدر مملکت الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ حسنانباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرامپ کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ عونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزیراعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارچ کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارچ کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے ویل فورگیو اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناہوش سر سردہ کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مفتقو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کی کینڈریٹ کی حد پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں دونکہ ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار ختم ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرن کینڈریٹ اوتھ لینے ہوئے کینڈریٹ جو نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر بسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسطن نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بلوم کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ اونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسطن نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسطن نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزیراعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے we forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلی اللہ علیہ کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناہوش سب سردہ کے خلاف پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاں نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقل میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کی حد پر فیصلہ ہے دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں دنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ اوٹ لیوے کینڈریٹ جو نے سپیکر دکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کی گھر بیج دیئے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام بعد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر واسی صاحب کنشال انصاف ملے گا اچھا علی محمد خان صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سارا دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ 18 مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزیراعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے will forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر consequences کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا اپنے بھی خفا ہم مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش سب سزا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مستقل میں برکٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہوتا بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کے کینڈریٹ کے حد پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں دنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے قائد الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوث لیوے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرہ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب امران خان پر کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمر وصی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین القواہمی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارچ کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارچ کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلئر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ انکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفاں مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سرہ امران خان صاحب اید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کے کینڈیٹ کے ہاتھ پر فیصلہ ہے دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ام پی اے امیر وسی صاحب میں دنگا ابھی بھی ام پی اے کہوں گا کہ ریٹرن کینڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیٹ اوتھ لیوے کینڈیٹ جس نے سپیکر دکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر واسی صاحب کنشال انصاف ملے گا آچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرہ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ 18 مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے اسماع میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سیویر کنسیکونسز کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا کن اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش سب سزا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلا نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مستقل میں برکٹ ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہوتا بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کے کینڈریٹ کے ہاتھ پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں دنوں کو ابھی بھی امپی اے کہوں گا کیونکہ ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کنڈریٹ اوتھ لیوے کنڈریٹ جس نے سپیکر دکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر بسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا آچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی لوگ کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس میں مران خان پر کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسطر مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے امیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ اونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسطر مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسطر مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین القوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب شہباز شریف صاحب کی وزیراعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈیپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سر صدق کے خلاف ہم پینے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مفتقل میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کی کینڈیڈ کی حیث میں فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں دنگا ابھی بھی امپی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈیڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوت لینے اوت لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیڈیٹ اوت لیوے کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر ڈکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ کے گھر بیج دیے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کوٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کے انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ڈھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں کوئی سائیفر نہیں تو اگر سائیفر نہیں تو کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہے اور کیس چل رہا تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں مجید صاحب سے نہیں ملا نا ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور ناشرل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اصد مجید صاحب شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈیپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوام مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلام سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنت سنت آلیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہ ہی وہ نکتا ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلاح ہے کیونکہ مرد حر ہے اور وہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جس میں زہر حل کو کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نا بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے حال پہ فیصلہ دیا ہو ایک اس سے بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی ایم پی پی کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ایلیکشن کمیشن نے ایک ایلیکشن انصاف کو امیر بسی صاحب کو انشال انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں سر دولار لو کا تو میں کبھی فان نہیں رہا لیکن اس نے کل منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ 18 مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ 18 مہینے تک کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کسی چیز چل رہے اور کیس چل رہا تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسطد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہے ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسطن مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسطن مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کھلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلٹن انٹیفرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ دیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے دیمارش کیا مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلام سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن 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 بات اللہ تعالی مستقی میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب ایدل فطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کی حیث پہ فیصلہ دیا ہو ہے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امیر وصی صاحب میں جنگ ابھی بھی امیر کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرن کینڈریٹ اوٹ لیوے کینڈریٹ جو نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارق کے گھر بیج دی تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ حسن آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دونرل لوگ کا میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پیڈیم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہے کہ کوئی سائیفر نہیں تو اگر سائیفر نہیں ہے تو کیس امران خان پہ کس چیز چل رہے اور کیس چل رہا ہے تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی بلیٹ انٹیفرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر 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 نہیں آپ اتاریں گے تو آپ سویر کنسیکونس کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سن تالیس تر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راس ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈڈیٹ کی ہاتھ پہ فیصلہ دیا ہو ہے اس سے بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وصی صاحب میں دونکہ ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ایلیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر سدر مملکتی ایلیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دی تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ حسنان باد ہائی جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دولارل لوگ کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن اس نے کل منجی منجی سے ڈھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی حکومت پہ نہیں لگ چاہیے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہے ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے امیر وصی صاحب جیسے جیتے لوگ کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ عمران لوگ اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈیپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتضا سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر 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 نہیں آپ اتاریں گے تو آپ سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سن تالیس تر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کے کینڈریٹ کے فیصلہ دیا ہو ہے اس سے بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹائبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے فیصلہ کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ جس نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ کے گھر بیج دیا تو بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی پاکستان طریق انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دولر لوگ کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن اس نے کل منجی منجی پیڈیم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کسی چیز چل رہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں میں سمجھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئیے میں زندگی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظم میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر 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 سویر سویر سنٹالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح ہے اور وہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے میں زہر حل کو کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نا خوش سر 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 کے خلاف پیرے چال رہی ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بیتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے حد پہ فیصلہ دیا ہو اس سے بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی ایم پی ایم پی کہوں گا کیونکہ ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے کس اختیار کے ایلیکشن کمیشن نے ایک ایم پی ایم پی سپیکر سپیکر صدر مملکبی ایلیکشن میں ووٹ اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب اور ان کے حکومت پہ نہیں پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توسیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کے وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی بلیٹن موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوان میں مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلام سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ سیویر کنسیکونسز کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن 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 تالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہ ہی وہ نکتہ ہے جس ہمارے وہ کلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالی مفتقو میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے حیث پہ فیصلہ دیا ہو اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ام پی اے امیر وصی صاحب میں ابھی بھی ام پی اے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرن کینڈیڈیٹ جو نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ کے گھر بیج دیئے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دونال لو کا میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہے کہ کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہے ہیں اور کیس چل رہا ہے تو آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وصی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصل نجیب صاحب نے میں زندگی میں کبھی اصل نجیب صاحب سے تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ عصد مجید صاحب شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈیپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ دیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر 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 پہ امران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد حر ہے اور وہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نا خوش سر 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 ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کندیٹ کی حال پہ فیصلہ دیا ہو اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ام پی اے امیر وصی صاحب میں دنگا ابھی بھی ام پی اے ہوں گا کیونکہ ریٹرن کندیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ ایلیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کندیٹ اوث نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ کے گھر بیج دی تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کوٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت ہونے کی دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دولار لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن اس نے کل منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ 18 مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ 18 مہینے تک کہتے رہے کہ کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کسی چیز چل رہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصل نجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصل نجید صاحب سے نئی ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کھلیٹر انٹرفیرنس ہوئی بیروکریٹ پہ اس سے ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائیفر موجود نہیں تھا اور اگر سائیفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوام میں مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان تو نیوکلر اسلامی سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں تو ہم تمہیں معاف کر وکلاہ نے اید الفطر سے پہلے کی بات کی میری دعا ہے کیونکہ اللہ اللہ مفتقو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب اید الفطر سے پہلے وہ نکلے بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈیڈ کی ہاتھ پہ فیصلہ دیا ہو ہے اگزیکٹلی اس سے بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی امیر وصی صاحب میں جنگ ابھی بھی ایم پی کینڈیڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے فیاد ایلیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کنڈیڈیٹ اوث نیوے کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر ڈکی سپیکر صدر مملکت ایلیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ کے گھر بیج دی تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کوٹ سے ہمیں طریق انصاف کو امیر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں سر ہم دیکھیں اس نے کل منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ 18 مہینے تک کہتے رہے کہ کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سیبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بلوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصل نجیب صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی مجیب صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور ناشرل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیچے سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے ازمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتضار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ دیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہ کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے وقلاء نے تو ایدل فطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ اللہ مستقل میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب ایدل فطر سے پہلے وہ نکلے بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاول پور ڈیویجن بینچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈیڈ کی حیث پر فیصلہ دیا ہو ہے اس سے بہتر کیس یہ ہے لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ میں ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے فیت الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کنڈیڈیٹ اوتھ نیوے کنڈیڈیٹ جس نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈال ہے آپ نے اس کو فارغ کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام باد ہائی کوٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا ہونے رہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ شہباز شریف صاحب اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسطر مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگ کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ عنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسطر نجید صاحب نے میں زندگی میں کبھی اسطر مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ عمران مجید صاحب شہباز شریف صاحب کی وزارت ہے از میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرات پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوان میں مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامی سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں ہی بات سمجھتا ہوں جسے میں زہر حل کو کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی نا ہوش سر 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 اگر کب تک فیصلہ آنے کا مکان بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے حد پہ فیصلہ دیا ہو ہے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دولار لوگ کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز چل رہے اور اگر کیس چل رہا تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باقی اسد نجید صاحب کوئی ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصل نجید صاحب نے میں سمجھ ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اصل نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھل مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور اگر اگر تمہیں معاف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ سویر کنسیکونسز کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن 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 تالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورینٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہ بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے ہاتھ پہ فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں دنوں کو ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ اوٹ لیوئے کینڈریٹ جو نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا ہے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ حسن آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر بسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کی کہتے رہنا کہ کوئی سائفر نہیں ہے کوئی سائفر نہیں ہے تو اگر سائفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسطر مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسطر مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسطر مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسطر مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناہوش سب سزا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلا نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے برگٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راس ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے ہاتھ پہ فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ام پی اے عمر وسی صاحب میں جنہوں کو ابھی بھی ام پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوتھ لی ہوئے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمروزی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ تریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی عصد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ عونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں عصد مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی عصد مجید صاحب سے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ عصد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلئر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح کیونکہ مرد حر ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی نہ ہوش سرکتا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مفتگو میں برگر ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے بری لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈیٹ کے ہاتھ پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیٹ اوٹ لیوے کینڈیٹ جو نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پر کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اصد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصد مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اصد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے کہ اصد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلٹن انٹیفرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزارعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے ویل فورگیو اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش سرکتان کے خلاف پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مفتقو میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حد پر فیصلہ ہے دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں دنوں کو ابھی بھی امپی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ عوث لینے عوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ عوث لیوے کینڈریٹ جو نے سپیکر دکی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر واسی صاحب کنشال انصاف ملے گا آچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ 18 مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بلوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ عونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹڈ انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹڈ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا ہم مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش صرف صدا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مستقل میں برکٹ ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہوتا بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کے کینڈریٹ کے ہاتھ پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں دنگا ابھی بھی امپی اے کہوں گا کہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ اوتھ لیوے کینڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر بسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے وہ اتا یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سارا دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک کی کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسطر نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسطر نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسطر نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس طرح اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین القوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے ارباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارچ کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارچ کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان اس کے وزیراعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناہوش سرکسزا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مستقل میں برگٹ ڈالے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈیٹ کی ہاتھ میں فیصلہ ہے دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں دونکہ ابھی بھی امپی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیٹ اوٹ لیوے کینڈیٹ جو نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام بعد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر واسی صاحب کنشال انصاف ملے گا آچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین القوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزارعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے ویل فورگیو اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلی اللہ علیہ کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناہوش صرف حق صدا کے خلاف پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے وہ کلانے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مفتقو میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا بہولپورڈ ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حیث پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں دونکہ ابھی بھی امپی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے فائد الیکشن کمیشن میں ایک ریٹرن کینڈریٹ اوٹ لیوے کینڈریٹ جو نے سپیکر ڈاکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر وزی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرہ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ اونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزیراعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے ویل فورگیو یو اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوریرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناہوش سرکتہ کے خلاف پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جل انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مفتقو میں برکٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈیٹ کی حالت پر فیصلہ ہے دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں دنوں کو ابھی بھی امپی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ عوث لینے عوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیٹ عوث لیوے کینڈیٹ جو نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ بسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر واسی صاحب کنشال انصاف ملے گا آچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سارا دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ 18 مہینے تک یہ کہتے رہے نا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈیپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹڈ انٹرکیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹڈ انٹرکیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے will forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر consequences کے سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناہوش سب سردہ کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلا نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مستقل میں برکٹ ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کی کینڈیٹ کی ہاتھ پر فیصلہ ہے دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں امپی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی امپی اے کہوں گا کہ ریٹرن کینڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوٹ لینے اوٹ لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ ایلیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈیٹ اوٹ لیوے کینڈیٹ جس نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی ایلیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کی گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہمیں طریق انصاف کو امیر بسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرہ دیکھیں یہ ڈاللو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین القواہمی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کے وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہرِ حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناخوش سر صدر کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مستقل میں برگٹ ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالا یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راس ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے ہاتھ پہ فیصلہ دیا ہوئے ایکزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں دونکہ ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ عوث لینے عوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ پھر ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ عوث لیوے کنڈریٹ جو نے سپیکر دکی سپیکر صدر مملکہ بھی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر دیکھیں یہ ڈاللڈ لوگ کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہئے باقی اسد نجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بے لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد نجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اسد نجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب امران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے امران خان صاحب کے نیچے جب وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند صلاح صلح ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناہوش سر صدا کے خلاف پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مفتقو میں برکت ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے بری لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کی کینڈریٹ کی حد پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں دنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اواث لینے اواث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اواث لیوے کنڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارق ہر کے گھر بیج دیئے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پر کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا اس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اصل نجیب صاحب نے میں سمجھتا ہوں میں اپریشیٹ کرنا چاہئے میں زندگی میں کبھی اصل نجیب صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پر پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرکیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزیراعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹر انٹرکیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلئر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سویرنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ عمران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ہوش سر سردہ کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مفتقو میں برکٹ ڈالے اور عمران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارگ میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے دیکھنے ہی لینے اپنے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کی کینڈریٹ کی حد پر فیصلہ دیا ہوئے اگزیکٹلی اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرن کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد ایلیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ ایلیکشن کمیشن نے ایک ریٹرن کینڈریٹ اوث لیوے کینڈریٹ جس نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی ایلیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو امیر بسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرہ کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسطر مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسطر مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسطر مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسطر مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس سے ڈپلومائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلئر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگائے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا قند اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی ناکوش سر صدرہ کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا مکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مفتقو میں برکت ڈالے اور عید الفطر سے پہلے وہ نکلے اور بنی گالا یا زمان پارگ نے ہمارے ساتھ بیٹھنے ہو بنی گالا ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالا خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریق انصاف کے کینڈریٹ کے حد پر فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ایم پی اے امیر وسی صاحب میں جنگا ابھی بھی ایم پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈریٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوتھ لینے اوتھ لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈریٹ اوتھ لیوے کنڈریٹ جو نے سپیکر سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیا تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ حسن آباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمیر وسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا کے امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سرم دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا ہے لیکن ایسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوٹ دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو 47 کے ذریعے فارم 47 کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے تو اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیس امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی عصد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ عونریبل لوگ آج بھی موجود ہیں عصد مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بین الاقوامی مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب کے شہباز شریف صاحب کے وزارت اعظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکریٹ پہ اس ڈپلومیٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹر انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کی سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان جو نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے will forgive you اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے پاس گریو رکھی ہے یہی وہ نکتہ ہے جس پہ امران خان پابند سلاسل ہے کیونکہ مرد ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر حلہ حل کو کبھی کہنا سکا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بے گانے بھی نہ ہوش سر صدا کے خلافہ پیرے چال رہی ہیں کب تک فیصلہ آنے کا امکان ہے بہت جلد انشاءاللہ ہم ہمارے بکلاہ نے تو عید الفطر سے پہلے کی بات کی ہے میری دعا ہے کیونکہ بات اللہ تعالیٰ مستقل میں برکٹ ڈالے اور امران خان صاحب عید الفطر سے پہلے وہ نکلیں اور بنی گالہ یا زمان پارک نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے ہو بنی گالہ ہو تو بہتر ہے کیونکہ بنی گالہ خان صاحب کو راست ہے ملے گا کیونکہ ایسا ہی ایک کیس بہاولپور ڈیویجن جو ہے وہ لاہور کا بہاولپور ڈیویجن بنچ نے وہاں پہ طریقہ انصاف کے کینڈیٹ کے ہاتھ پر فیصلہ دیا ہوئے اس سے بھی بہتر کیس یہ ہے کیونکہ اس میں ام پی اے امیر وسی صاحب میں دنوں کو ابھی بھی ام پی اے کہوں گا کیونکہ ریٹرنڈ کینڈیٹ یہ ہے ایک دفعہ آپ اوث لینے اوث لینے کے بعد الیکشن کمیشن کے اختیار ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے ٹرائیبیونل میں جانا ہوتا ہے کس اختیار کے ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک ریٹرنڈ کینڈیٹ اوث لیوئے کمیشن جو نے سپیکر ڈکٹی سپیکر صدر مملکتی الیکشن میں ووٹ ڈالا ہے آپ نے اس کو فارغ ہر کے گھر بیج دیے تو بہت زیادتی ہے لیکن ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ہمیں تحریک انصاف کو عمر واسی صاحب کو انشاءاللہ انصاف ملے گا اچھا علی محمد صاحب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بیانے بنایا تھا سائپر والا امریکہ کے ذریعے سازش ہوئی ہے تو ابھی جو ہے وہی پاکستان تحریک انصاف ٹرام کے آنے سے حالات بہتر ہونے کی ایک دلیل دے رہی ہے تو اس پہ کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں یہ ڈالر لو کا تو میں کبھی فین نہیں رہا لیکن ویسے اس نے کل کنگریشنل ہیرنگ میں منجی سے ہی ٹھوک دی ہے اس حکومت کی کیونکہ اٹھارہ مہینے تک میاں محمد شہباز شریف صاحب ایکس وزیراعظم پاکستان جو اب فورٹی سیون کے ذریعے فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم ہیں لیکن پی ڈی ایم ون میں یہ اٹھارہ مہینے تک یہ کہتے رہنا کہ کوئی سائیفر نہیں ہے کوئی سائیفر نہیں ہے کہ اگر سائیفر نہیں ہے تو اب کیسے امران خان پہ کس چیز کیا چل رہا ہے اور اگر کیس چل رہا ہے تو پھر آپ نے جھوٹ کیوں بولا کیا جھوٹ بولنے پہ باسٹ ریسٹ شہباز شریف صاحب پہ اور ان کے حکومت پہ نہیں لگنا چاہیے باقی اسد مجید صاحب کوئی بچے نہیں ہیں ہمارے مایاناز ڈپلومیٹ رہے ہیں اور ہماری سبل سرویس میں جہاں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے عمیر وسی صاحب جیسے جیتے بھی لوگوں کے ساتھ یہ ڈرامے بازیاں کی ہیں تو وہاں کچھ آنریبل لوگ آج بھی موجود ہیں اسد مجید صاحب نے میں سمجھتا ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے میں زندگی میں کبھی اسد مجید صاحب سے نہیں ملا نہ ان کو میں جانتا ہوں لیکن اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کتنا پریشر ان پہ پڑا ہوگا جب عمران خان کی حکومت رات کے بارہ بجے ختم کی گئی اور بینالقواہ میں مداخلت پہ اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے نیچے جب وہ وزیراعظم تھے یہ علامیہ جاری کیا کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے کھلم کھلا مداخلت ہوئی ہے تو اس کی توصیق شہباز شریف صاحب جب وزیراعظم تھے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی کی اب آپ سوچئے کہ اسد مجید صاحب پہ شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ میں کتنا پریشر پڑا ہوگا اس بیروکرائٹ پہ اس ڈپلومائٹ پہ تو اگر انہوں نے یہ بات کی کہ بلیٹن انٹرفیرنس ہوئی ہے تو میں پاکستان کے حکومت سے عرباب اقتدار سے ایک سوال پوچھنے کی جسارت کر سکتا آپ نے پھر کس بنیاد پہ ڈیمارش کیا امریکہ کے سفیر کو بلا کے اگر سائفر موجود نہیں تھا اور اگر سائفر موجود تھا اور آپ نے ڈیمارش کیا اور بین القوامی مداخلت ہوئی اور ڈانلڈ لو جیسے ایک شخص کو یہ حمد ہوئی کہ پاکستان نیوکلر اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے وزیراعظم کو تڑی لگا ہے کہ یا تو آپ اس کو اتاریں اگر اتاریں گے تو ہم تمہیں ماف کر دیں گے اور اگر نہیں آپ اتاریں گے تو آپ کو سویر کنسیکونسز کا سامنا کرنا پڑے گا میرے خیال میں ہم سن سنتالیس میں ازاد ہو گئے تھے یہ کس نے ہماری سوورنٹی ان طاقتوں کے